بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے علا تو واقعات سے باقی خبریں نہ جاتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سعودی عرب میں حروب کی اسطلاح ایسے غیر ملکی کارکنوں پر آئیت کی جاتی ہے جو اپنے سپانسر کے پاس کام نہیں کرتے اور وہ اس کی مرضی کے بغیر فرار ہو کر دوسری جگہ کام کرتے ہیں جو غیر قانونی عمل ہے حروب کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب سے واپس آئے ہوئے چھے برس ہو گئے ہیں حروب کے کیس کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا گیا اب کیا عمرہ ویزے پر جا سکتے ہیں سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ایمیگریشن قوانین میں ترمیم کے بعد مملکت سے ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی کارکنوں پر تاہیات مملکت آنے کی پابندی آئیت کی جاتی ہے ایسے افراد کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے واضح ہے کہ ڈیپوٹیشن سینٹر جسے عربی میں شبہ ترہیل کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ملک بدر کی جانے والے غیر ملکیوں پر آئیت کی جانے والی پابندی کا نفاظ روان برس کے آغاز سے کیا گیا ہے جبکہ اس سے قبل ڈیپورٹ ہونے والوں پر پابندی محدود مدت کے لیے آئیت کی جاتی تھی ایمیگریشن قانون میں ترمیم کے بعد اس کا اطلاق ہر شخص پر کیا جاتا ہے خواہ اسے ماضی میں یعنی قانون میں ترمیم سے قبل ہی ڈیپورٹ کیا گیا ہو خروجودہ قانون کے خلاف ورزی کے والے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ خروجودہ پر تین برس قبل پاکستان گیا تھا بعد ازاں واپس سعودی عرب نہیں گیا کیا آپ دوسرے ورک ویزے پر سعودی عرب جا سکتے ہیں سوال کے جواب میں جوزاد کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جو خروجودہ پر جا کر واپس نہیں آتے انہیں خرجولمیات کی کیٹگری میں شامل کر دیا جاتا ہے خرجولمیات کی کیٹگری خروجودہ کی خلاف ورزی کے مرتقب افراد کے لیے مخصوص ہے خروجودہ قانون کی خلاف ورزی جن افراد پر لاغو ہوتی ہے انہیں تین برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے خیال رہے کہ تین برس کی پابندی کے والے سے اس عمر کا خیال رکھا جائے کہ اس مدت کا تعیون خروجودہ کی مدت ختم ہونے کے بعد سے کیا جائے بعض افراد مدت کا تعیون مملکت سے روانہ ہونے کی تاریخ سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بعد ازاں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے پابندی کی مدت میں چند دن بھی باقی ہونے کی صورت میں ایسے افراد کو مملکت میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا اس عمر کا بھی خیال رکھا جائے کہ سعودی عرب میں کمری کلنڈر رائج ہے جس کی تاریخیں پاکستان اور انڈیا سے مختلف ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی مدت کا تعیون کرنے میں غلطی ہونے کا امکان رہتا ہے جب بھی خروجودہ کی خلاف ورزی کے حوالے سے تین برس کی مدت کا تعیون کریں سعودی عرب میں رائج کلنڈر کا حساب رکھا جائے تاکہ مدت کے تعیون میں غلطی نہ ہو سعودی عرب کے اسیر ریجن میں عمرہ ظاہرین کی بس سلٹ گئی بیس افراد ہلاک سعودی عرب میں شمالی اسیر کے شعار درے میں بس کے حادثے میں بیس عمرہ ظاہرین ہلاک اور انتیس زخمی ہوئے ہیں الوطن اور اخباریہ کے مطابق بس مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کو لے کر خمیس مشید سے مقا مقرمہ جا رہی تھی سیکیورٹی فورس کے الگاروں نے حادثے کے بعد شعار درہ بند کر دیا ہے اور وہاں سے ٹریفک کے گزرنے کے لیے متبادل راستہ بنایا گیا ہے شہری دفاع اور علال احمر کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائی کی ہے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسیر کے سنٹرل اسپتال اور ابا کے پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا ہے مرنے والوں کی لاشیں اسپتال کے سردخانے میں رکھی گئی ہیں مطالقہ حکام حادثے کے اسباب جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں الاخباریہ کے نامانگاروں نے بتایا کہ بس میں زیادہ تر غیر ملکی سوار تھے ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ غیر ملکیوں کا تعلق کن ممالک سے ہے ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا کہ بس ایک کمپنی کی تھی جو اسیر کے درہ شہار کے پل کے آخری حصے سے ٹکرا کر الٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی بس کے بریک سسٹم میں خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا زخمیوں کے رشتداروں نے بتایا کہ حادثہ بس کے ٹکرا نے اور خرابی کی وجہ سے پیش آیا ہے ٹریفک پولیس نے ابھی تک حادثے کے بارے میں باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا ہے سعودی عرب میں کرونا کے دو سو اسی نئے کیسز مزید دو اموات سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عرب نیوز نے وزارت سہت کے حوالے سے بتایا کہ پیر کو کرونا کے دو سو اسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ دو اموات ہوئی ہیں کرونا وبا کے آغاز سے اب تک کرونا کے متاثرین کی کل تعداد آٹھ لاکھ بٹیس ہزار ساتھ سنو ہو گئی ہے پیر کو مزید دو اموات کی تصدیق کے بعد مرنے والوں کی تعداد نو آزار چھ سو انتیس ہو گئی ہے ریاض میں ایک سو دو جدہ میں بتیس دمام میں پندرہ اور طائف میں گیارہ نئے مریض سامنے آئے ہیں مملکت کے دیگر شہروں میں دس سے کم نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وزارتی صحت کے مطابق پیر کو کرونا کے ایک سو تئیس مریض سے اتیاب ہوئے ہیں اب تک شفایاب ہونے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو پچھتر ہو گئی ہے کرونا کے نئے مریضوں میں سے اٹھ سٹھ کی حالت تشویش ناق بتائی جاتی ہے سعودی عرب میں کرونا ویکسین مہم شروع کیے جانے سے اب تک انتر اشاریہ پانچ ملین افراد ویکسین لے چکے ہیں جن میں پچیس ملین کو تمام خوراکیں دی جا چکی ہیں مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے ہر چیک پوسٹ پر عمرہ پرمیٹ کی چیکنگ سعودی عرب میں سیکیورٹی آئل کار چیک پوسٹ پر عمرہ پرمیٹ دیکھے بغیر کسی شخص کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں سختی سے چیکنگ کی جا رہی ہے بار 24 کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہریوں مقیم غیر ملکی اور مختلف وزٹ فیزوں پر آنے والوں کو متنبع کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی آئل کار مکہ سے باہر موجود چیک پوسٹوں پر عمرہ پرمیٹ چیک کیے بغیر کسی کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں مکہ مکرمہ جانے والے ہر شخص کا عمرہ پرمیٹ چیک کر کے ہی اسے چیک پوسٹ سے آگے بڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے واضح ہے کہ یہ پابندی ان لوگوں سے کرائی جا رہی ہے جو احرام میں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں مسجد الحرم میں نماز یا مکہ مکرمہ میں کسی اور مقصد سے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے پرمیٹ لینا ضروری نہیں ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے اس سے قبل کہا تھا کہ عمرہ پرمیٹ نہ سکیپ کے ذریعے جاری کرائے جا سکتا ہے رمضان کے دوران کسی کو بھی ایک سے زیادہ عمرے کی اجازت نہیں ہے یہ پابندی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عمرے کموں کا فرام کرنے کے لیے لگائی گئی ہے گدہ گری کے لیے انسانی سمگلنگ پر پندرہ برس قید دس لاکھ ریال جرمانہ سعودی پبلک پرسیکوشن نے کہا ہے کہ گدہ گری کے لیے انسانی سمگلنگ کی سزا پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ ہے اکاز اخبار کے مطابق پبلک پرسیکوشن نے بیان میں کہا ہے کہ گدہ گری کے لیے کسی شخص کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور اس مقصد کے لیے اسے ٹرانسپورٹ رہائش وغیرہ سہولت فرام کرنا جرم ہے اس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے پبلک پرسیکوشن نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مجبوری معذوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے بیک منگوائے یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی کام کرائے اپنے اثر و نفوس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی کو مجبور کرے دھمکی دے اغوا کرے یا دھوکہ دے اس پر قید اور جرمانے کی سزا ہوگی سعودی عرب میں رمضان کے دوران ڈیری مسنوات کی طلب بڑھ گئی سعودی عرب میں رمضان کے دوران ڈیری مسنوات کی طلب میں اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں دودھ کا استعمال بڑھنے سے یومیا سات لاکھ لیٹر سے زیادہ دودھ خرچ کیا جارہا ہے سرکاری خبری سہدار اس پی اے کے مطابق سعودی عرب نصف صدی سے کم عرصے کے دوران ڈیری مسنوات میں خود کفیل ہو گیا ہے سعودی عرب زیادہ ڈیری مسنوات برامت کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے سعودی ڈیری مسنوات تیار کرنے والی کمپنیوں نے سائنٹیفک بنیادوں پر بین الاقوامی میار کی پابندی کرتے ہوئے ڈیری مسنوات برامت کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے سعودی سینٹرل بنک سامان نے گاڑیوں کی انشورنس کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صاف ریکارڈ رکھنے والی گاڑیوں کے مالکان کو ریائت دیں ایسے مالکان کو بھی ریائت دی جائے جنہوں نے چھ ماہ تک انشورنس نہ کرائی ہو کاز اخوار کے مطابق سامان انشورنس کمپنیوں سے کہا ہے کہ اگر گاڑی کا کوئی مالک دوبارہ انشورنس کرا رہا ہو تو اسے انشورنس ریکارڈ کے مطابق ریائت دی جائے خواہ اس نے تیس دن سے ایک سو اسی دن تک انشورنس نہ کرائی ہو یہ ریائت گاڑیوں کے ایسے تمام مالکان کو دی جائے جن کا ریکارڈ صاف ہو اگر بغیر انشورنس کا وقفہ ایک سو اسی دن سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں انشورنس کے نئے سال کے حوالے سے ریائت کی شرعہ منسوخ ہو جائے گی انشورنس پالیسی ہولڈر کو دوبارہ انشورنس ریکارڈ بنا نہ ہوگا سامن انشورنس کمپنیوں کو ہر پالیسی ہولڈر کا انشورنس ریکارڈ اپنے یہاں محفوظ رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے